بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے بخیریت ہوں گے میں اور عامر شہباز حاشمی آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کی خبریں لے کر اور آج کی خبروں میں جو حکومتی ہمارے حلقے ہیں ان کے اندر بڑی زوردست قسم کی ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں اور سب سے بڑی اور بہترین ایکٹیوٹی جو چلی ہے جناب ہمارے وزیراعظم صاحب نے اپنے نو نہیں بلکہ دس رتن انٹروڈیوز کروائے ہیں انہوں نے ان دس رتنوں کو ایوارڈ دیئے ٹاپ ٹین ایوارڈز دیئے جن میں سب سے ٹاپ کی اوپر ہے ان کے منظور نظر یعنی سب سے بہترین مراد سعید صاحب اور اس کے بعد ارستو اسد عمر صاحب سانیہ نشتر صاحبہ شفقت محمود صاحب شیری مزاری خسرو بختیار صاحب ڈاکٹر موئید یوسف رزاق دعود شیخ رشید احمد صاحب اور فقر امام صاحب یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہترین پرفارمنس جو ہے وہ ابھی تک دی ہے تو حاشمی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا مراد سعید صاحب کی وہ کونسی بہترین پرفارمنس ہے جس پہ ان کو سب سے بہترین وزیر ہونے کا ایوارڈ منا آپ کبھی کبھی چھیر خانی کر دیتے ہیں جلاب اور بڑی زوب میری قسم کے سوال بھی کر دیتے ہیں سر مراد صحیح سے تو آپ کو بھی محبت ہے سر میں نے کہا آپ سے پوچھ لاتے نہیں نہیں اس طرح کی محبتوں کا مزقم مجھے نہیں ہے اللہ بچائے ایکچلی شاہ صاحب عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کے چند امرتنوں کو ایوارڈ آف پرفارمنس دیتے ہوئے پہلا نورتن کا مراد سعید کا انتخاب کیا ہے مراد صحیح صاحب کے پاس کمیونکیشن اینڈ ورکس دیپارٹمنٹ کا پورٹ فیلیو ہے عمران خان صاحب بھی کمال کے بندے ہیں جو سوچتا ہے وہ کر گزرتے ہیں پتہ نہیں رات کو کہاں سے ان کو کچھ چیز ایسی سو جاتی ہے صبح وہ سو کر گزرتے ہیں اور اس کر گزرنے کا شان نزول وہ اپنے سکول کا زمانہ بتاتے ہیں جسا آپ نے سپیٹ بھی سنی ہوگی شاید آپ نے انہوں نے کابینہ کی فوج زفر موج میں سے فقط دس ممبران کا انتخاب کیا اور پہلے نمبر کا انتخاب کرتے ہوئے جس شخصیت کا انتخاب کر لیا اس پر آجرانہ صلی اللہ صاحب نے تنزیہ کمنٹس دیتے ہوئے کہا کہ جو پرفارمنس مراد صحیح دے سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا اسی شخصیت کو موضوع گفتگو براتے ہوئے پاکستان پیونس پالٹی کے رہنما قادر پٹیل نے اسمبلی فلور پر کہا تھا کہ جس پرفارمنس کا مظہرہ مراد صحیح کرتا ہے اللہ کسی کو توفیق نہ دے کہ وہ اس طرح کا کام کرے اسی طرح اسی شخصیت کا کردار کا آیا تھا سابق زوجہ امران خان صاحب جو بامشکل اور بال بال بچ گئی خاتون اول ہوتے ہوتے محترمہ ریحام خانے اپنی کتاب میں بھی اسی انداز سے کیا متعائلہ جب میں نے کیا تو پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ جملے جو مراد صعیح کی حوالے سے بھی تھے کسی بھی شریف آدمی کی آنکھیں اس کو پڑھتے ہوئے شرم سے جھکنے لگتی ہے بہرحال مراد صعیح کی کریڈٹ پر اس کے ابو جان کا وہ جالی سٹوڈٹ ویزا بھی ہے جس جرم میں اسے آسٹریلیا میں گرفتار کیا گیا تھا اسی طرح ہمارے مراد صعیح کی کریڈٹ پر وہ ڈگری بھی شامل ہے جسے یونیورسٹی نے جالی قرار دی دیا تھا اور اس نے عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے سازشانہ طریقے سے یونیورسٹی سے ڈگری کا اجرا کروایا بہرحال سنتے جائیں اور پھر شرماتے جائیں اس کے محکمے میں ریکارڈ کرپشن ہوئی این ایچ اے نیشنل ہائیوئی آثارٹی کے تمام پروجیکٹس ایس ڈبلی او کو دے دیئے گئے جنہوں نے ایک بار اپنا مارجن رکھ کر پھر پیٹی ٹھیک اداروں سے وہ پروجیکٹ مکمل کروائے اسی طرح این ایچ اے کی مینٹیننس کے تمام پروجیکٹس پر کمیشن جو مراد صعیح کی آنے سے پہلے پندرہ فیصد تھی اب وزیر محصوف کا حصہ باقدر جسہ رکھ کر تیس فیصد رکھ دیا گیا ہے لوٹ مار کا ایسا بازار گرم کیا ہوا ہے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی اپنے منظور نظر انجینئرز کو اسی محکمے میں تائنات کیا گیا ان کا کام جو ہے وہ ہے وہ انہ ایچ اے کی ٹھیک ادار پھر خوب جانتے ہیں اور اب آئیے میں اس پر کیا بات کروں اب کیونکہ وقت ہمارے پر کم ہوتا ہے اور ورنہ اگر میں اس کے ایک ایک صفحہ کھولنا شروع کر دوں تو ایک لمبا ٹائم چاہیے ہمیں اس کے لیے اب آتے ہیں اب آتے ہیں دوسری نورتن جو رتن کی طرف یعنی اسد عمر صاحب وہ بھی ان دس رتنوں میں سے ایک رتن ہے جس کو دوسرا نمبر دیا گیا اسد عمر صاحب یعنی جن کے کریڈٹ پر پہلے سال ہی اسی معاشیت کا بیڑا غرق کرنا شامل تھا جس نے الیکشن میں بڑے بلند باغ دعوے کیا ہے جسے عمران خواہ ہر انتخابی جلسے میں بطور کامیاب وزیر خزانہ عظیم معاشیت دان پیش کرتے رہے وہ بھی ایسا نلائق وزیر خزانہ کو اپنے ملک کے معاشی کا معاشی سٹیٹکس کا بھی بھاپ نہ سکا اور ایسے اہم کانہ فارمولے کو عمل درامت کروایا جس نے محصوف نے فقط چھ ماہ کے اندر اندری ملکی معاشیت کا بٹھا بٹھا دیا اور پھر جب کنٹرول ٹاور سے عمران خواہ کو پیغام ملا کہ ملکی معاشیت تو کس احمق کے آپ لوگوں نے حوالے کر دیا ہے تو پھر اس سے استیفہ لے لیا گیا اور کہا یہ گیا کہ اس نے استیفہ دے دیا حالانکہ وہ استیفہ لے لیا گیا تھا پھر اس کے بعد کوئی اور وزارت دے دی گئی اب آئیں تیسری ہماری دس رتنوں میں سے ایک رتن محترمہ ثانیہ نشتر صاحبہ جس کو وزیر آزم کا خصوصی معامل برائے الیوییشنز آفتی پورٹی الیوییشنز کا محکمہ دیا گیا اب معامل خصوصی صاحبہ کا تعلق طب کے شعبے سے ہے انہیں کسی بھی طرح سماجی مسائل اور اس کے حل کا علم نہیں نہ ان کو ادراک ہے ان کی کار کرتگی پاکستان میں بڑھتی ہوئی غربت اور اسی غربت کے نتیجے میں خودکشیوں ہوتی صاف نظر آ رہی ہیں اس پہ کیا بات کرے جی صاحبہ نشتر صاحبہ کی کریڈٹ کی اوپر کم سے کم جو یہ بستیاں انہوں نے بنائی تھی غریبوں کے لیے شیلٹرز بنائے تھے جہاں پہ وہ کھانا شانا کھاتے ہیں ان کے کریڈٹ پہ کم سے کم وہ تو موجود ہیں بکاری بنانے کا اور وہ شیلٹر ہاؤس جہاں تین دن آپ قیام کر سکتا ہے بندہ اور اس کے بعد بھیگ کے لیے ایک وہاں انہوں نے یہ ایک سسٹم ریڈیوز کروایا تھا جہاں لوگ لائنوں میں کڑے ہو کر لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ غربتوں کا خاتمہ نظام سے ہوتا ہے ایک بہترین سسٹم کو دینے سے ہوتا ہے یہ تو ایک لوگوں کو بے وقوف بنانے والا کام ہے اور اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور یہ تمام سلسلوں کی کڑیاں ہیں جو ایک دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس کے اثرات پھر اس کے نتائج پر منتیج ہوتے ہیں تو جنب آپ چوتھے ہمارے دس رتموں میں سے جو چوتھے نبر پیائے ہیں وہ شفقت محمود صاحب ہے جن کی پرفرنس پر انہیں چوتھا نمبر دیا گیا جو آج تک عمران خواہ کے ان دعووں کو احفا کرنے میں ناکام ہوئے جب عمران خواہ نے اپنے انتخابی منشور میں وعدہ کیا تھا کہ ملک میں ایک نصاب ہوگا جو سینٹیفک مندوں پر ہوگا شفقت محمود کا بیک گراؤنڈ ایک ڈی ایم جی گروپ سے ہے جس نے اپنی نوکری میں پوری نخوت سے اس ملک کے عوام پر حکمرانی کی تھی جس کے کریڈٹ پر سوائے ناکام پالیسیز کے کچھ نہیں ہے تعلیم کے شعبوں کی زبو حالی بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے میں تفسیر میں بھی باوجہ طوالت نہیں جانا چاہتا لیکن سامین کے لیے ضرور اس پر تحیرانہ نظر ڈلوانا چاہتا ہوں تاکہ یہ ہم مختصر سا ان کا پیش کرتے جائیں کہ آج تاکہ وہ جو تعلیمی نصاب کو وہ ایک نہ کر سکے آپ فیکلٹی کو چھوڑ دیں آپ کیمپیسزز کو چھوڑ دیں نصاب بھی کر دیتے بہتر ایک نصاب کر دیتے تو پھر بھی سمجھاتے تھی لیکن وہ ایک نصاب کا وعدہ بھی ان سے پورا نہ ہوا اور جس طرح ہمارے دیہاتی علاقوں میں اور چھوٹے شہروں میں وہاں بے بکری پڑھائی جاتی ہے تو وہاں جو انگلیش میڈیم سکول ہے یا دوسرے وہ کیمپریج اور آکسفورٹ کا سلیفت دوسرے بڑے اداروں میں پڑھائی جاتے ہیں تو ایک وہاں نہیں بن سکا اور یہ تعلیمی اداریں ایک طبقاتی تقسیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں پوری سماج کو مزید اس میں خلید پڑھا کر رہے ہیں اور دوسرا دس رتنوں میں سے شیری مزاری صاحب جن کے ذمہ داری انسانی حقوق کی نگہ داشتی مصوفہ کو شاید اس لئے بھی پانچمہ نمبر لاکر ایوارڈ سے نواز دیا گیا کہ ساہیوال کی شہرہ پر ماں باپ کو ان کی بچوں کے سامنے سینوں اور سنوں پر گولیاں مار دی گئی اور ریاستی اداروں نے اسے قتل کر دیا اور تیسرے شخص کو بھی بے گناہ مار دیا گیا وزیراعظم کے پاس ان معصوم بچوں کے لیے وقت ہی نہ آتا وہ چار مرتبہ اسلام آباد وزیراعظم سے ملنے کے لیے گئے اور اس ملاقات کا احتمام شیری مزاری کر رہی تھی لیکن وزیراعظم ملاقات دینے سے ہچکچا رہے تھے نہیں مر رہے تھے لیکن پھر ملاقات ہوئی تو فقط پانچ منٹ کی اور سنا ہے کہ مصوفہ نے تین کروڑ روپیہ خفیہ طریقے سے ان بچوں کے ورسہ کے حوالے کر کے اور اس گھنوں نے جرم پر مٹی ڈال دی اور وہ جو مجرم تھے وہ جو پولیس والے تھے ان کو باعزت بریب ہو گئے تو جناب پھر ایوار تو بنتا ہے اسی طرح اسی وزیر با تدبیر شیری نے کہ دور حکومت میں سیاسی کارکنان اغواہ ہوتے رہے ان کی سربریدہ لاشیں ویرانوں میں اور ریگستانوں میں ملتی رہی ان کی مسکھ چھدہ لاشیں جن کسی کا ناک نہیں تھا کسی کا کان نہیں تھا جس کے ڈل سے ان کے جسموں میں سوراہ کیے گئے تھے ان کی بھی لاشیں ہمیں ملتی رہی کارکنوں کے سامنے یہ چونہ کر سکی تو بھی یہ کریڈٹ اس ذات شریف کو تو جاتا ہے اس کی کارناموں کی تو فرستی بہت طویل ہے ابھی تو اتنا ہی پھر آگے چلتے ہیں کہ چھٹے نمبر پر آنے والے سنت و حرفت کے وزیر خسرو وقتیار کا ذکر ان کا ذکر تو کیا ہی بات ہے سچی بات یہ ہے اس کی کارکردگی اتنی بہترین ہے کہ اسے پہلے نمبر دے دینا چاہیے تھا تو بہتر ہوتا جس شخص کو اس کی بد انوانی اور آٹا سکنڈل پر کسی غریب بستی کی چوک پر کسی کھمبے کے ساتھ لٹکا کر فانسی دے دینی چاہیے تھی اس کی لاش اس غریب علاقے کے کتوں اور چینوں کو نوچنے کے لیے دے دی جاتی تو پھر تو میں سمجھتا کہ یہ انصاف تھا لیکن یہ انصاف کے پیمانے بھی عمران خان کے نرالے ہیں تو پھر عمران خان اگر اس کو یہ نمبر دے رہا ہے تو پھر ٹھیک ہی دے رہا ہے اس حوالے سے ساتھوے نمبر پر عبدالرزاق دعوت صاحب جن کے پاس تجارت تک کلمدان ہے جس کی کارکردگی بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ان کی حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ ایمپورٹ میں اضافہ ہوا ایکسپورٹ میں خطرخواہ کامی باقی ہوئی جن کے کریڈٹ پر سی پیک کے منصوبے کو تاراج کرنا شامل ہے جس نے کلمدان سبھلتے ہی سی پیک پر سخت تنقید کی اور اس منصوبے کو کھٹائی میں ڈالنے کی پوری کوشش کی اور وہ کامیاب رہا اور ڈھائی سال تک کوئی کام نہ ہو سکا اس انداز میں اب آتے ہیں آٹھوے نمبر پر موید جوسف صاحب جن کے پاس قومی سلامتی کے کلمدان ہے غلور ان کی کارکردگی ان کے محکمے کے افتان آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں وہ باقی ہو بھی جانتے ہیں وہ چیوے گویاں کرتے ہیں کہ ان کا قومی سلامتی کی جس بندے کو اے بی سی ہی نہیں آتی بریفنگ کے لیے یہ اوٹ پٹانک قسم کی سمریز تیار کر کے کابینہ کے اجلاس میں لے جاتا ہے وہاں سے اکثر بیشتر ڈانٹ بھی پڑتی ہے تو اس محصوف کو بھی انہوں نے آخر آٹھوے نمبر دے دیا اب آئیں نام نمبر پر آنے والا دس رتنوں میں سے ایک رتن وزیر داقلہ شیخ رچید جنہیں عمران خان اپنا چپڑاسی بھی رکھنے کو تیار نہ تھا اور وہ کھلے عام ہر ٹاک شو میں عمران خان کو پاگل خان کہہ کر تمسخر اڑایا کرتا تھا محصوف کے کریڈٹ پر کچھ اور نہیں ہے جی ایش کیو گیٹ نمبر چار کا وہ پاس ہے جو ہر قصو ناکس کو نہیں ملتا اس کے علاوہ ساری زندگی جس نے بوٹ ہی پالش کی ہو اس کی زبان سے کسی کی عزت و ناموس محفوظ نہ ہو یہی اس کی کارکرتگی ہے جو اسے پہلے دس نمبر پر لے گئی وگرنہ اس محکمے کے میں اس کے محکمے ہیں ایف آئیے اور ایمیگریشن کی صورتحال یہ ہے کہ آج بھی روزانہ عربوں روپے پاکستان کے تین بڑے ائرپورٹ سے نکل کر غیر ملک میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور یہ ہیں اور اب آتے ہیں دسویں نمبر پر آنے والے فخر امام صاحب جن کے پاس نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا کرمدان ہے فخر امام صاحب کے وقار میں اس قدر اضافہ ہوا تھا جب انہوں نے اصولوں کی بنیاد پر استیفہ دیا تھا تو ان کا قدر میں اضافہ ہوا تھا اور اس عاشقی میں ایسے خوار ہوئے کہ عزت سعداد بھی گئی اس عمر میں اپنے وقار کو مروض خاطر رہ کر سیاسی زندگی گزارتے تو ان کے لیے اچھا تھا موصوف بہت کم اپنے سیکیورٹ تشریف لاتے ہیں اپنے محقمے میں ان کی دلجسپی نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ ان کا زیلی جتنے بھی محقمے کے لوگ ہیں ان کے سیکیورٹ میں ان کے جو آفس کے لوگ ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب چاند تلو ہوگا اور وہ تشریف لائیں گے تو وہ کبھی کبھار یہ آ جاتے ہیں اور وہ بھی میرا خیال میں ابھی کوئی ڈیڑھ ماں سے تو وہ اپنے آفس میں آئے بھی نہیں اور ان کی کارکردگی اتنی بہترین ہے کہ عمران خان نے اس کو دسوہ نمبر دے دیا بہرحال امید عمران خان قابینہ کے چتالیس عراقین کی امیدوں پر اب اوس بھی پڑ گئی ہے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں ان میں فواد چودری بھی ہے جو ہر ممکن طور پر اپنے مخالفین پر تنزو نشتر کے تیر چلاتے ہیں لیکن اپنا کچھ معاملہ محفوظ رکھتے ہوئے اپنے لیے سپیس رکھتے ہیں ان کی گنجائش رکھتے ہیں اور محتاط بھی رہتے ہیں اس لیے انہیں اہمیت نہ دی گی کیونکہ عمران خان کو اس وزارت کے لیے فردوس عاشق ایوان جیسی مرد برینڈ چاہیے تھی جو مخالفین کی لتے لتے لے تو بہرحال یہ تو میں نے تھوڑا سا ان کا ایک جائزہ پیش کرے اور جب آپ شاہ صاحب کہے گے تو ایک پر اور آپ کر لیں تو اس پر پہ ہم تفصیل ہی پھر بات کریں گے اور ایک ایک کا اسٹیٹکس میں آپ کو اٹھا کے دوں گا کہ کیا کیا کرپشن ہوئی ہے اور کیا 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 کار کر دے گی تھی جس کی وجہ جی بلکل ہم ایک ایک منسٹری پہ ایک ایک پروگرام ہو سکتا ہے سر لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی ان ٹاپ ٹین ایوارڈز کو دیکھتے ہوئے کہ لگتا ایسا ہے کہ نہ تو ہماری فورن پولیسی اچھی جا رہی ہے نہ ہماری جو یہ بروڈکاسٹنگ انڈسٹری ہے یہ اچھی جا رہی ہے کشمیر افیرز اور گلگت بلتستان کے جو افیرز ان کے اوپر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ڈیفنس بھی ہماری فارغ ہے پرویس خٹک صاحب کی طرح اس کے علاوہ ہمارا جو قانون ہے اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں ہوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی کوئی ترقی نہیں ہوئی انرجی کا سیکٹر تو آپ چھوڑ ہی دیں اور یہ ساری صورتحل چل رہی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ بھی اتنا بولتے بالتے ہیں ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا شہباز گل صاحب کا آپ نام لے چکے ہیں تو آخر وہ کیا خاص چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جن کے بعد آپ ان دس رتنوں میں شامل ہو سکتے ہیں میرا خیال میں جو ان کا سرخیل ہے سب سے بڑا مسئلہ بھی وہ خود ہے اپنے لئے بھی قوم کیلئے بھی ملک کیلئے بھی اور جب تک ان کو وہ موجود ہیں تو ان کا انتخاب بھی ایسے ہی ہوگا وہ ایک شاہ صاحب ہمارے ایک مدرک تھے تو وہ کہا کرتے تھے ایک شہزادی بڑی کوجی تھی اے بدصورت سے اچھا اس نے کیا کیا کہ اپنے سے بدصورت ساری عورتیں اس نے اپنی کنیزیں نکھ رہی ہیں اس نے اب اسے پوچھا یہ ہوں کہ بھی آپ نے اس نے کہا اس لیے کہ ان کی اہمیت نہ بڑھ جا کسی طریقے سے تو عمران خان بھی اپنے سے کوجے کوجے بندے سارے نااہل فضول قسم کے روش جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کٹھا کر کے کابینہ کے رتن بنا دیئے ہیں اب ان سے کیا امید آپ کر سکتے ہیں جنا بلکل بلکل سر آپ صحیح فرما رہے ہیں ابھی ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اس کے جو ایک اور ریکارڈنگ ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ تھا دوسری ریکارڈنگ ضرور دیکھئے گا اور اس کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے الطاف حسین صاحب کی جو ریسنٹ ایک تقریر بہت وائرل ہو رہی ہے اس کیو پر بات کریں گے آپ سے کچھ دیر میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ